اس لوگ سوہ چناب میں نتیجے بہت دلچسپ رہے ہیں ان نتیجوں نے ایک طریقے سے سبھی کو خوش کر دیا یا فردخی بھی کر دیا سبھی اپنے اپنے طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں ایک طرف انڈیے کی طرف سے خوشی منائے جارہے ہیں کہ جنتان ان کو ایک بار پھر سے چنائے انڈیے گھٹھندن کو چنائے انڈیے گھٹھندن والے اس طرح سے خوشی منا رہے ہیں کہ بی جی پی کمزور ہوئی ہے وہیں جو الگ الگ پارٹیاں ہیں سرکار بنانے کے لیے انڈیے کے سہیوگی پارٹنرز کی مدد لینی پڑ رہی ہے انڈیے کو 292 سیٹ ملی ہے جبکہ انڈیے گھٹھندن کو 234 سیٹ ملی ہے سب سے زیادہ نقصان بی جی پی کو ہندی بیلٹ پر ہوا ہے اتر سے لے کر دکشن اور پورف کو لے کر بی جی پی کا ریپورٹ کارڈ کہاں گڑ پڑ ہوا یہ ریپورٹ دیکھی راجنیدی کے اتحاس میں شاید ہی ایسے موقعیں آئے ہیں جب ہارنے والا دل جیتنے والے سے زیادہ جشن منا رہا ہے بی جی پی کا 400 پار کا نارہ پورا نہیں ہوا نہ بی جی پی کو اپنے اکیلے دم پر بہومت ملا ہے لیکن انڈیے کو بہومت لوگ سبح چناؤں میں ضرور ملا ہے ہمارے بیروڈی ایک جھوٹ ہو کر بھی اتنی سیٹے نہیں جیت پائے جتنی اس لوگ سبح چناؤں میں اکیلی بیجے بینے جیتی ہے جنتا جنتا ادانی جی کو موڈی جی سے ڈائریکٹلی کوریلیٹ کر رہی ہے موڈی جی کی ہار ہوتی ہے سٹاک مارکٹ کہتا ہے بھئی آم موڈی جی گئے تو ادانی جی گئے مطلب ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے کرپشن کی ریلیشنشپ ہے اور دیش نے نریندر موڈی جی کو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں سب سے پہلے انڈیا اور انڈیا گٹ بندھن کے آنکڑوں کو جان لیتے ہیں لوگ سبح چناؤں کی نتیجوں میں پانسو تیرالی سیٹوں میں سرکار بنانے کے لیے دو سو بہتر سیٹے چاہیے جس میں انڈیا گٹ بندھن کو دو سو بانوے سیٹے ملی ہیں دو سو چونتیس سیٹوں پر انڈیا الائنس دوزار چوبیس جناؤں میں نتیجوں میں انڈیا گٹ بندھن کو دو سو بانوے سیٹے ملی ہیں جو بہومت کے آکڑے دو سو بہتر سے بیس زیادہ ہیں اس جیت کے بعد بیجے پی اکیلے بہومت لانے میں کامیاب نہیں رہی ہیں پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان اس کے گڑ کہہ جانے والے ہندی بیلٹ میں ہوا ہے بیجے پی کو یوپی میں سب سے زیادہ اور انتیس سیٹوں کا نقصان ہوا ہے 2019 میں اسے باسٹ سیٹیں ملی تھی جبکہ اس بار پارٹی تیتیس سیٹوں پر سمٹ گئے دوسرا بڑا راجہ راجستان ہے جہاں دس سیٹوں کا نقصان ہوا 2019 میں چوبیس کے مقابلے اس بار اسے چودہ سیٹیں راجستان میں ملی بیار میں بیجے پی کو 2019 کے مقابلے پانچ سیٹوں کا نقصان ہوا یا اس کے سیٹیں سترہ تھی گھٹ کر بارہ ہو گئے چار کھنڈ میں پیچھلی بار کی بارہ کے مقابلے اس بار اسے آٹھ سیٹیں ملی ہیں یعنی چار سیٹوں کا نقصان ہوا ہریانہ میں دس سے گھٹ کر اس کی سیٹیں پانچ ہو گئی ہیں مہاراستر میں بھی بیجے پی کو جھٹکا لگا ہے 2019 میں تیس کے مقابلے اس بار نو سیٹیں ہی ملی ہیں یعنی بیجے پی کو پورے چودہ سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے بیجے پی نے ہندی بیلٹ میں ہی اکتر سیٹیں گمائی ہیں یو پی میں 32 سیٹیں گھٹی ہیں لیکن پشچم اور دکشن کو اس نے ساتھنے کی کوشش کی ہیں اتر پردیش میں 80-43 سیٹیں سماجوہ دل کو ایک اور آزاد سماجوہ دل کو ایک سیٹیں گھٹی سماجوہ دل کو ایک سیٹیں گھٹی سماجوہ دل کو ایک سیٹیں گھٹی ہیں بیجے پی فیضاباد سیٹ میں پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ہار گئی راجستان میں 25 میں سے 14 پر بیجے پی کو سیٹ ملی 11 کانگریس نے چھین لی راشتریہ لوگتانترک پارٹی کو ایک سیٹ ملی ہے 2019 میں بیجے پی کو یہاں پر 24 سیٹیں ملی تھی اور راشتریہ لوگتانترک پارٹی 2019 میں ایک سیٹ جیت پائی تھی جاتیہ سمی کرن نے بیجے پی کا پورا گنیت بکار دیا آریکشن کو لے کر ایسی ایسٹی میں ناراضگی کا اثر ووٹوں پر دکھا ہے چارٹ راج پوتوں کا گسہ گجر مینا کا ایک ہونا بھی ایک سفیکٹر رہا ہے بیجے پی کا ووٹ شیئر راجستان میں 60 فیضی سے گھٹ کر 49 فیضی آ گئے ہریانہ میں دس میں سے پانچ سیٹیں ہی بیجے پی بچا پائی ہریانہ میں بیجے پی کو پانچ سیٹوں کا نقصان ہوا ہے بیجے پی اور کانگریس کو پانچ پانچ سیٹیں ملی ہے 2019 میں بیجے پی نے دس سیٹیں ہریانہ میں جیتی تھی دیش نے جو تیسری بار بڑا ویشواک نریندر موڈی جی کے اوپر کیا ہے ان کے نیتری تاو کے اندر مل کر کے ہریانہ کو مجبوطی سے آگے بڑھانے کا کام کریں گے ہماری جو سوچ ہے کہ ہر ویتی تک سرکار کی یوجنا پہنچیں وکاس کاریے پہنچیں چاہے یوہا ہے کسان ہے گریب ہے محلہ ہے ہر ورق کو ایک یوجنا وطریقے سے ان کا وکاس کرنا یہ ہماری سرکار کا دائتب ہے اور مل کر کہ ہم ہریانہ پردیش کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے بیہار میں جی ڈیو کے ساتھ بی جی پی کے ووڈ شیئر پر اثر پڑا ہے انڈیا گھٹ بندھن کا ووڈ شیئر نو فیسدی تک بڑھا ہے کل چالیس میں سے بارہ پر جی ڈیو بارہ بی جی پی پانچ لوشپا چار آر جی ڈی تین کانگریس دو سی پی ایم ایک پر ہم اور ایک پر نردیلیا کینڈیڈیٹ کی جیت ہوئی ہے دکشن کی بات کریں تو دکشن بھارت کی کل ایک سو انتیس سیٹوں پر بی جی پی کو صرف انتیس سیٹیں ملی ہیں دکشن میں کانگریس کو چالیس سیٹیں گئی تمیلاڈو میں انتالیس میں سے بائس ڈی ایم کے نو پر کانگریس جیتی کرناٹک میں اٹھائیس میں سے سترہ پر بی جی پی نو پر کانگریس دو پر جی ڈی ایس آندھر پردیش کی پچیس میں سے سولہ پر ٹی ڈی پی چار پر وائی ایس آر کانگریس بی جی پی کو تین سیٹ کئرل میں کانگریس کو چودہ بی جی پی کا خاتہ ایک سیٹ پر کھلا تیلنگانہ میں بی جی پی اور کانگریس کو آٹھ آٹھ سیٹ ملی کئرل میں بی جی پی کا خاتہ کھلا ہے تیلنگانہ میں بی آر ایس کا ووٹ بی جی پی کو ٹرانسپر ہونے سے آٹھ سیٹ کا فائدہ ملی تمیلاڈاڈو میں بی جے پی کی سیٹیں نہیں ملی لیکن ووٹ شیئر ضرور بڑھا بشجم بنگال کے 42 سیٹوں میں 39 پر ٹی ایم سی کا دب دبارہ بی جے پی کو بنگال میں 12 سیٹیں ملی کانگریس کو ایک سیٹ 2019 میں بی جے پی کو 18 اور ٹی ایم سی کو 22 سیٹ ملی تھی انڈیا گٹ بندھن کا حصہ ہونے کے بعد بھی کانگریس سے الگ ہو کر لڑنے سے ٹی ایم سی کو فائدہ ملا ہے مہاراستر میں شیو سینا اور ان سی پی ٹوٹنے سے کانگریس کو بڑا فائدہ ملا ہے بی جے پی کو مہاراستر میں بڑا نقصان ہوا ہے مہاراستر میں 14 سیٹوں پر بی جے پی 13 پر کانگریس 9 پر شیو سینا ادھاو 7 پر شیو سینا شندے گوٹ 7 پر ان سی پی شرط گوٹ 1 سیٹ ان سی پی اجید گوٹ 2019 میں 23 سیٹیں بی جے پی کو ملی تھی 18 سیٹیں شیو سینا کو اور 4 ان سی پی کو ملی تھی نورثیسٹ کی بات کریں تو آٹھ راجیوں کے کل پچیس سیٹوں میں تیرہ سیٹ بیجی پی کو ملی ہیں سات سیٹ پوروی راجیوں میں کانگریز کو گئی ہیں مڑی پور میں بیجی پی دونوں سیٹیں ہار گئی UPCI result نے دیش میں بیجی پی کا سمیقرار بگار دیا بیجی پی اپنے بلبوتے پر سرکار نہیں بنا پا رہی ہے اسے سعیوگی پارٹیوں کو ساتھ لینا پڑ رہا ہے NDA کو بہومت ملا ہے لیکن 2019 کی طرح اس بار بیجی پی کو اپنے اکیلے کے دم پر بہومت نہیں مل پایا ہے پھر ریپورٹ خبریں ابھی تک